شکست دن ہو خوش نب ہے جب ہی قدر پہ تیری جھکایا تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اس خیر کو باقی رکھتے ہیں اور اگر وہ اس خیر کے موقع کو ضائع کر دیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم انہیں خیر کا موقع دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اس میں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا اصل مقصدی ہی ہے کہ ادا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم یہ خیر کا موقع مل کر کیا کرتے ہو اگر تم اس خیر کے موقع کی قدر کرو تو ہم تم سے آگے کام لے اور اگر تم اس خیر کے موقع کو ضائع کر دو تو فرمایا کہ امانت کو ضائع کرنے والوں سے ہمارا کوئی وعدہ کوئی عہد نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دستور ہے کہ اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو ہر زمانے میں ایک خیر کا موقع دیتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں اور امتحان بہت سخت ہوتا ہے امتحان بہت سخت ہوتا ہے اس امتحان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اب تک کی کوشش کے بعد اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا خواہش کی طرف جا رہے ہیں اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا خواہش کی طرف یہ امتحان ہوتا ہے اس امتحان میں جو لوگ خواہش کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لئے منتخب کر لیتے ہیں اور جو اتعاد کو چھوڑ کر خواہش کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نیک لوگوں کی فیرشت میں سے نکال دیتے ہیں سنو یہ اللہ در اگر قدیم دستور ہے پرانا ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی کام جان لے گا وہ کام کر لے گا کام کا کرنا قابلیت پر نہیں ہے یہ حدیث کا وفو میں کہ اللہ رب العزت کسی سے دنیا میں دین کا کوئی کام اس کی قابلیت پر نہیں لیتے بلکہ صفات قبولیت پر لیتے ہیں کس پر صفات قبولیت وہ صفات قبولیت کیا ہیں کہ ان صفات قبولیت میں سب سے بنیادی چیز اتعاد ہے اگر اتعاد نہیں ہے تو قبولیت نہیں ہے اتعاد اس کو نہیں کہتے کہ جو کام ہمارے کرنے کا ہوگا اس کو ہم کریں گے جو ہمارے کرنے کا نہیں ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو اتعاد نہیں کہتے صفات قبولیت کے لئے ہے سب سے بنیادی شرط اطاعت ہے یا اطاعت نہیں ہے تو قبولیت کی صفات نہیں ہے اس اطاعت میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم تو آپ کا میری طاقت سے باہر ہے میں یہ نہیں کر سکتا سنو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم سے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کر نہیں سکتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا مکلف کیا ہی نہیں ہے یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ جو کرنا نہ چاہو اس کو چھوڑ دو جو کرنا سکو اس کو چھوڑ دو بلکہ اللہ نے جس کام کے کرنے کی انسان میں طاقت نہیں رکھی اللہ نے انسان کو اس کا حکم نہیں دیا کہ ہر شخص کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے جس سے وہ اللہ کے احتام کو پورا کر سکے یہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہمیں تو توفیق نہیں ہو سکی یہ خیال بھی غلط ہے یہ خیال بھی غلط ہے توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے یہ خیال غلط ہے لوگوں کا ایک دوسرے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے یہ خیال غلط ہے بلکہ توفیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے عمل کا موقع اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے عمل کے ذرائع کا مل جانا میری واضحہ ہے جانسون نے پڑھئی یہ بہت اسباب خیر کا مہیا ہونا یہ توفیق ہے اسباب خیر کا حاصل ہو جانا یہ توفیق انا عرض کرتا ہوں نہیں کہ اسباب خیر کا حاصل ہو جانا یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو آنکھیں دی ہیں اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق دیئے اگر نہیں پڑتا تو وہ اس توفیق کو ضائع کر رہا ہے جس کو مال نہیں دیا اللہ نے اس کو زکاة کی توفیق نہیں دیے جس کو پیر نہیں دیے اللہ نے اس کے نماز میں پھڑے ہونے کی توفیق نہیں دیے میں حیران ہوں کہ لوگوں کے پاس مال بھی ہیں اسباب بھی ہیں جسم بھی درست اور تندرست ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توفیق نہیں ہوئی ہمارے لئے اللہ سے توفیق کی دعا کرو توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے بلکہ توفیق کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس عمل کے اسباب کا ملنا جو آدمی اندھا ہے نابینا ہے اس کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے یہ دعا کر سکتا ہے اے اللہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق دے دے سمجھے مالی بات اے اللہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق دے دے مطلب یہ ہے کہ مجھے آنکھ دے دے کیونکہ میں نابینا ہوں قرآن دے کر نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالی اس خیر کا موقع دیتے ہیں پھر جب یہ اس خیر کام میں شلتے ہیں تو اللہ تعالی ان کا امتحان لیتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی خیر کا موقع مل گیا تو یہ لوگ امتحان سے پار ہو گئے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کا دستور ہے یہ طریقہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو لیتے ہیں پھر ان کا امتحان ہوتا ہے اس میں سے بعض منتخب کیا جاتے ہیں اور اکثر کو ان میں سے فیل کر دیا جاتا ہے یعنی ہمارے کام کے نہیں بہت ڈگریوں والے بہت صلاحیتوں والے ان کو منتخب کیا جاتا ہے پھر ان کو فیل کیا جاتا ہے کہیں میں امتحان میں جا کے بعد سننا لحظ فہماتے تھے کہ اس کام میں وقت گزارا ہوا ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے قبولیت کی اور یہ بھی یاد رکھو کہ شہرت بھی قبولیت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ مشہور ہونا الگ ہے مقبول ہونا الگ ہے ایک آدمی مشہور ہے اور ایک مقبول ہے مقبول وہ ہوتے ہیں حدیث میں کہ مقبول ان کو فرمایا ہے کہ اگر وہ کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے اور مل جائیں تو ان کی ضرور پرواہ نہ کرے وہ مقبول ہوتے ہیں کھو جائیں تو کوئی یہ حدیث کا مقبول محرز کر رہا ہے کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کر رہا ہے اور مل جائے تو کوئی ان کی پروا نہ کرے اس لئے قبولیت علیت چیز ہے شہرت علیت چیز ہے ایک مدت گزر جانا کسی خیر کے کام میں یہ قبولیت اور استقامت کی دلیل نہیں ہے پوشہ کے حضرت سے کہ حضرت استقامت کسے کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا صاحب سے کہ تم کیا سمجھتے ہو تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قبولیت اور شہرت تو قبولیت کا تعلق سوائے قبولیت سے ہے قبولیت کے تعلق صفات قبولیت سے ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہوں جن صفات پر اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلہ ہوتا ہے تو میں عرض کرنا تھا کہہ سے پوچھا گیا کہہ سے استقامت کسے کہتے ہیں حضرت نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے تو اس نے کہا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو پورا کیا جائے تو حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ نہیں کہ ایک عمل ہو گیا تھا ایک چھوٹ گیا کہ استقامت تو یہ ہے کہ یہ اس کام میں مر جائے اس کام میں مر جائے استقامت یہ ہے کہ اس کام میں اس کام میں مر جائے بہت دیاندے بات سننا بھئی کہ اس کام میں مر جائے یہ استقامت ہے کیونکہ ایسے حالات پر شائیں گے ایسے سخت امتحان آویں گے ایسے امتحان آئیں گے کہ لوگ اس امتحان سے یعنی اس امتحان کو برداشت نہیں کر سکیں گے امتحان کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ایسے امتحان آئے گا میں عد کروں گا تفسیل سے اللہ تعالیٰ کے دن سے امتحان ہوتا ہے اللہ نے انبیاء کا امتحان لیا ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے سخت امتحان ہوتا ہے نبیوں کا سخت امتحان ہوتا ہے نبیوں کا پھر جو ان کے طریقوں پر ہیں ان کا امتحان پھر جو ان کے طریقوں پر ہیں ان کا امتحان جو ان کے طریقے زیادہ قریب ہوں گے ایک صحابی نے آج کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی معیر چاہتا ہوں آپ کی آپ کے ساتھ کہ اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کمر کسلو فقر و فاقع کے لئے تنگی کے لئے سنو یہ نہیں کہ ہمارا ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں یہ یہ ملے گا یہ فرکتیں ملیں گی یہ نعمتیں ملیں گی یہ نہیں یہ فرمایا کہ اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو